موسیقی بھرگ دیتی ہوں گرم ہونے کے لیے اور جیسے ہی اس میں بوائل آتا ہے میں ایڈ کردیتی ہوں تین لانگ اور ایک ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر دو چھوٹے چھوٹے پیسز فریش جنجر کے ادرک اور ایک سینیمن سٹک اس پانی کو ہم بوائل ہونے دیتے ہیں اوپر سے کور کردیتے ہیں یہ لے گا تقریباً دس منٹ یہ ایپل ٹی ترکی میں بہت شوق سے بنایا جاتی ہے یہ ایک ترکش ٹرنک ہے آپ بھی گھر پر ضروری سے ٹرائے کیجئے گا ایک اورنج کو اچھی طرح سے دھوکے اس کو چھیل لے اور جو اس کے اوپر والے کلین کلین چھلکے ہوتے ہیں اس کو اس میں ایڈ کر دیں اور ساتھ میں لیجئے ایک ایپل اس کو اچھی طرح سے چھیل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اپنی ڈرنک میں ڈال دیجئے اور اس کے چھلکوں کو ویسٹ مت کیجئے گا ہم نے وہ بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں اسے دس منٹ تک دھیمی سی آنچ پہ اچھی طرح سے بوائل ہونے دیجئے اور اس کے بعد ایڈ کر لیتے ہیں اپنے ایپل کے چھلکے جو ہم نے سائٹ پہ رکھے تھے تو ٹرکش لوگوں کا ماننا ہے کہ اصل غزائیت ایپل کے چھلکوں میں ہوتی ہے تو ہم نے اسے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا سردیوں میں پھیے جانے والی ڈرنکس کی بات کریں تو پہلے میں منٹ گرین ٹی بھی بنا چکی ہوں اور اس کی ریسپی کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں بھی دے رہی ہوں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ وہاں پہ کلک کیجئے اور گھر پہ بڑے مزے مزے کی سردیوں کے ڈرنک انجوئے کیجئے تو چلیے جی ہماری ڈرنک ہو گئی ہے ریڈی اب اسے تھوڑا سرف کر لیتے ہیں یہ ہماری تقریباً چار سے پانچ سرونگز تیار ہوئی ہیں آپ اس کی اماؤنٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو چاہیے ہو تو کیسی لگی آج کی ایپل ٹی کی ریسپی آئی ہوب آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسپی کے ساتھ بائی بائی